اسلام علیکم پاکستان مصر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری بقائدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا مذبان خالد حمید جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کے سرکیوں سے واشنگٹن میں قائم تھنگ ٹینک نے آزاد معیشت کے حوالے سے ممالک کی نئی درجہ مندی جاری کی ہے جس میں پاکستان کو مجموعی سکور میں آشاریہ چھ پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ ایک سو اکتیسویں آزاد معیشت قرار دیا گیا ہے اس بارے میں تفصیلی ریپورٹ کچھ دیر میں پاکستان کی مرکزی بینک نے شرح سود تیرہ شارعہ دو پانچ فیصد پر پر قرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کی ایک مقامی عدالت نے پشتون تحفظ تحریک پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین کی درخواست زمانت مستلط کر دی ہے پاکستان میں پنجاب سن بورڈر پر رہیم یارخان کی تحصیل صادق آباد کے قریب پیر اور اتوار کی درمیانی رات کیس پائی پلائن دھماکے سے پھٹ گئی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور کئی کئی فٹ اونچے شولے بلند ہونے لگے اور ارتگیت کے کھیتوں میں بھی آگ لگ گئی سن پولس نے تھرپار کر مندر کو نقصان پہنچانے کے الزام میں چار نو عمر افراد کو گرفتار کر لیا ہے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں تین دھائیوں سے جاری شورش کے داران سب سے زیادہ علاقے کی خواتین متاثر ہوئی ہیں اقوائی متحدہ نے امدادی اداروں اور حکومتوں سے افغانستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر سے زائد کی مزید ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے اور افغانستان میں عدداروں نے بتایا ہے کہ طالبان نے شیمالی افغانستان میں صبح صویرے ایک حملے میں کم از کم تیرہ پولس اہلکاروں کو حالا کر دیا ہے صدر ڈانلڈ ٹرمک کے وکالہ منگل کرو سینٹ میں جاری معاخضے کی کاروائی میں اپنے دلائل کا اختتام کریں گے یہ تھیں شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد پاکستان کے مرکزی بینک نے شہر سود تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے مرکزی بینک کے گورنمنٹ ڈاکٹر رزا باقر کے مطابق ملک میں معاشی سرگرمیوں کی رفتار میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ادھر معاشی ماہرین کے کناہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جانب سی فیصلہ پہلے ہی متوقع تھا مہنگائی کو کنٹرول کرنے تک شرح سود میں کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی اس بہرے میں بھی ایک ریپورٹ ہے تفصیلی کچھ دیر میں آپ کے لیے پاکستان میں پنجاب سن بورڈر پر رہیم یارخان کی تحصیل صادق آباد کے قریب پیر اور اتوار کے درمیانی رات گیس پائی بلائن تھماکے سے پھٹ گئی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور کئی کئی فٹ اونچے شولے بلند ہونے لگے اور اردگرد کے کھیتوں میں بھی آگ لگ گئی رہیم یارخان پولیس کے ترجمان کے مطابق تھماکے سے گیس پائی بلائن پھٹنے کے مقام پر پہلے زوردار آوازیں سنی گئیں جس کے بعد بھڑکنے والی آگ کے شولے کئی مل دور سے بھی نظر آئے پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے دیا ہے پولیس کے ترجمان کے مطابق ابھی تک پائی بلائن کے پھٹنے اور آگ لگنے کی وجہ کا تعیون نہیں ہو سکا ہے سن پولیس نے تھرپارکر میں مندر کو نقصان پہنچانے کے الزام میں چار نو عمر افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعی کی مزید تحقیقات کر رہی ہے کہ اس کی وجہ شرارت تھی یا سوچی سمجھی سازش کے تحت مندر میں مورتیوں کو نقصان پہنچایا گیا تفصیلات کے مطابق صوبے سن کے ذلے تھرپارکر کی تحصیل چھاچروں کے گاؤں پرمیچارن میں اتوار کو پجاری وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں رکھی گئی مورتیوں کو مسخ جبکہ بعض دیواروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے مندر کو نقصان پہنچانے کے الزام میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں بھارتی زیر انتظام کشمیر میں تین دھائیوں سے جاری شورش کے دوران سب سے زیادہ علاقے کی خواتین متاثر ہوئی ہیں جہاں پر تشدد کے واقعات میں خواتین کی بڑی تعداد کی جانے گئی ہیں وہیں ہزاروں کے والدین خاون یا بیٹے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک اور لاپتہ ہوئے ہیں سیکر افراد کو مبین آسکریت پسند و منحرفین یا پھر نامعلوم اسلحہ برطاروں سے قتل کیا گیا ہے پانچ اگست سن دوہزار نیس کو نئی دہلی کی طرف سے متانازع ریاست کی آئینی نیم قدمختاری کو ختم کر کے اسے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں میں تقسیم کرنے کے اقتام کے بعد وہاں پائی جانے والی مقتوش صورتحال کے نتیجے میں خواتین کو مشکلات اور مسائب کے ایک نئے دور کا سامنا ہے اور افغانستان میں ادھداروں نے بتایا ہے کہ طالبان شمالی افغانستان میں صبح صورے ایک حملے میں کم از کم تیرہ پولیس اہلکاروں کو حلا کر دیا ہے شناخت ظاہر نہ کرنے کے شرط پر ایک مقامی ادھدار نے منگل کروز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ باغیوں نے پولی خمری میں پولیس چوکی پر حملہ کیا یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب باغی گروپ دوہا میں امریکہ کے ساتھ کئی روز سے امن بات چیت کر رہا ہے جس میں تشدد میں کمی پر مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ تحق کرنے کے لیے ایک ہفتے کے لیے فائر بندی کی تجویز پیش کی تھی اور اخوائے متحدہ نے امدادی ادھاروں اور حکومتوں سے افغانستان کے لیے 73 کروڑ ڈالر کی مزید ہنگامی امداد طلب کی ہے یہ امداد ایسے وقت میں طلب کی گئی ہے جب افغانستان میں غربت میں اضافہ ہوا ہے اخوائے متحدہ کے نائب خصوصی مندوب نے پیر کو کہا کہ افغانستان میں گزرشتہ سال کے مقابلے میں روہ سال 94 لاکھ افراد کو خوراک اور رہائش کی ضرورت ہے جبکہ سن 2019 میں ایسے افراد کی تعداد 65 لاکھ تھی اس وقت اخوائے متحدہ نے حکومتوں اور دیگر امدادی ادھاروں سے 60 کروڑ ڈالر کی اپیل کی تھی چین میں کرونا وائرس سے خلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے یہ وائرس دیگر ملکوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے اور پیر کو جرمنی نے پہلے کرونا وائرس کی تصدیق کی ہے خبر اصائدار رائیٹرز کے مطابق چین میں کرونا وائرس سے جہاں حلاکتیں ہو رہی ہیں وہاں چین کی معیشت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں چین میں مختلف سفری پابندیوں اور ملکی کرنسی یوان کی قدر میں کمی کے باعث پیدا ہونے والی معاشی صورتحال پر تاجر پریشان ہیں بھارت کے سپریم کورٹ نے سن دوہزار دو میں بھارتی رہاست گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کے سترہ مجرموں کو مشروط زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے مجرمان کے گجرات میں داخلے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے منگل کو سماعت کے دوران بھارت کی سپریم کورٹ نے سترہ مجرموں کو دو گروپوں میں تقسیم کر کے گجرات سے دور دراز کے علاقوں میں پھیجنے کا حکم دیا ہے ترکی میں پچھلے ہفتے آنے والے طاقتور زلزلے میں حلاکتوں کی تعداد اکتالیس ہو گئی ہے جس کے بعد تلاش کا کام روک دیا گیا ہے جنہی کشامبل کے مشیقی علاقے ایلزک میں چھ اشاری آٹھ کی شدت سے زلزلہ آیا تھا اور ایک اپارٹمنٹ میں تقریباً اٹھائیس گھنٹے پھنسے رہنے کے بعد ایک عورت اور اس کی شیر خار بچی کو بچا لیا گیا اس طرح زندہ بازیاب ہونے والوں کی تعداد پینتالیس ہو گئی ہے ہنگامی حالات سے نمٹنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ زلزلے میں سولہ سو سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے تیرہ کی حالت نازک ہے امریکی ریاست الابامہ میں ایک گودی میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ سے کم از کم آٹھ افراد حلاک اور درجنوں کشتیاں تباہ ہو گئی ہیں آگ پھنچانے والے عملے کے سربراہ اسکارڈ برو کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ کئی لوگ ابھی لا پتا ہیں یہ مرنہ آگ ادھی آدھی رات کے وقت لگی اور لکڑی کی گودی کو لپیٹ میں لے لیا لوگ اس وقت سوئے ہوئے تھے حادثے کی تحقیقات جاری ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے وکالہ منگل کے روز سینٹ میں جاری بواقضے کی کاروائی میں اپنے دلائل کا اختتام کریں گی لیکن ابھی تک اس سوال پر جواب غیر واضح ہے کہ کیا انہی شاہدوں کو سماعت میں اجازت دی جائے گی کہ نہیں صدر کی قانونی ٹون ٹیم کے ایک رکن کینیث اسٹار نے معاقضے کو ایک سیاسی ہتھیار قرار دیا جو پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹس نے بغیر دو جماعتی حمایت کے ٹرمپ کا معاقضہ کیا ہے انہوں نے معاقضے کو جہنم قرار دیا پیر کیروز امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں جاری معاقضے کی کاروائی کے دوران ان کی قانونی ٹیم نے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو خدف تنقید بتایا اور صدر ٹرمپ کے دفاع میں دلائل دیئے صدر ٹرمپ کے قانون ٹیم میں شامل وکیل پام بونڈی اور ایرک ہرشمن نے پیر کو اپنے دلائل کے آغاز پر صدر ٹرمپ کے اس اقتام کا بھرپور دفاع کیا جس میں انہوں نے یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلسنسکو کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ جو بائیڈن اور ان کے صاحبزادے ہنٹر بائیڈن کے خلاف تحقیقات کریں ڈیموکریٹس کے اکثریتی ایوان نمائنگان نے اٹھارہ دسمبر کو دو الزامات پر صدر ٹرمپ کے معاخصے کی منظوری دی تھی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ منگل کو اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نتانیہو کے ہمراہ مشرق وستہ امن منصوبے کا اعلان کریں گے صدر کے بقول یہ منصوبہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے بہت سود مند ہوگا فلسطینی حکام نے مجووزہ منصوبے کو اسرائیل نواز اور دو ریاستی حل کے منافع قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے اس کا بائیک آٹ کرنے کی اپیل کی ہے عرصہ دراز سے سیغہ راز میں رکھے جانے والے اس مجووزہ منصوبے کا اعلان منگل کو وائٹ ہاؤس میں کیا جائے گا یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائف پر آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا کیمرمین فواد علیانس کے ساتھ فیس بک لائف سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ